اسلام علیکم سٹوڈنٹس دیس از محمد عطیق اور آپ آن لین کلاس سکس کو دیکھ رہے ہیں سائنس کے اندر بیٹا ہم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلیڈو سکوپ ہمارا ٹاپک کیا ہے آج کلیڈو سکوپ لازم ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروا دوں کہ لازم ٹاپک میں ہم نے پیریسکوپ پڑھا تھا پیریسکوپ کا جو مقصد ہوتا تھا کہ ہم دیوار کے دوسری سائیڈ پہ آنے والے بندروں کو آنے والے انسانوں کو آنے والے پرندوں کو جانوروں کو ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں دیوار کے انسائیڈ بیٹ کے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیریسکوپ پھر ہم نے جو ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مایکروسکوپ کیا ہے پھر ہم نے اس کے بعد اپنا پڑھا تھا کہ ریفلیکٹنگ جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پین ہول کیمرے کا پڑھا کہ پین ہول کیمرہ جو ہے وہ ابن الحشم نے جو ہے فرس ٹائم انٹرڈیوز کروایا تھا جو کہ ایک کیا تھے مسلم سائنٹس تھے ایک کیا تھے مسلم سائنٹس تھے انہوں نے اس کو انٹرڈیوز کروایا تھا آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ کلیڈوسکوپ کو پڑھنا ہے اور کلیڈوسکوپ جو ہے یہ بھی بالکل انہی چیزوں کے ساتھ مماصلت رکھتی ہے جو آپ آرڈی پڑھ چکی ہو جو آپ لوگ آرڈی کیا کر چکے ہو پڑھ چکے ہو اچھا کلیڈوسکوپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ریفلیکشن ہوتی ہے اور ریفلیکشن اس کے اندر ہوتی ہے ملٹیپل ریفلیکشن کیا ہوتی ہے ملٹیپل ریفلیکشن ملٹیپل ریفلیکشن سے مراد ہے کہ ایک بار کوئی چیز ریفلیکٹ ہوئی وہ دوسری طرف ریفلیکٹ ہوئی فارجمپل آپ کبھی عمومن جو ہے وہ آپ کارٹونز کے اندر دیکھتے ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ یہاں سے سورے سے شوالے تھے اپنے اس میرر پہ پھینکتے ہیں اس میرر کے بعد وہ دوسری میرر کے اوپر پھینکی جاتی ہے یہ جو میرر ہوتا ہے یہ آگے کیا کرتا ہے تھرڈ ون میرر کے اوپر پھینکی جاتا ہے اور وہ جو چیز یہاں پہ کوئی چیز میری پڑے ہوئی ہے یہاں پہ میں نے کوئی انٹ رکھی ہوئی ہے پلاسٹکی بنی انٹ لکھے ہوئی ہے تو اب میں کیا کر رہا ہوں کہ یہاں سے اس چیز کو ریفلیکٹ کر کے کس پہ پھینک رہا ہوں انٹ کیوں پہ پھینک رہا ہوں اب ہوا کیا کہ آپ کے پاس یہاں پر سورس آف انرجی سن تھا سن سے کیا آئی ریڈییشن وہ ایک اس میرر پہ ٹکر آئی میرر پہ پھر اس کے بعد وہ میرر نمبر ٹو پہ سیکنڈ میرر کے اوپر ٹکر آئی پھر اسی طرح وہ کہاں پہ ٹکر آئی میرر نمبر تھری کے اوپر ٹکر آئی اور پھر جس چیز پہ ہم نے اسے پھینک رہا ہے وہ اس کے اوپر گر گئی اب ذرا دیکھیں کہ ہم نے انرجی کو اگر میں ایک یہ لینز یوز کرتا ہوں اس سے شاید لمبا دسپنس ہے لمبا زفر ہے انرجی یہاں تک پہنچتی تو میں نے کیا کیا کہ ایک اس میرر سے دوسرے پہ دوسرے کے اندر انرجی اس کی ریفلیکٹنگ پاور آگے تک اور اس نے آگے تک نیچے پہ پھینک دی ہوگی اچھا کئی بچوں نے جو ہے نا سوریس کا ایرور جرہ میں سلٹا لگ گیا اس کو جو ہے نیچے کی طرف کریں یہاں پہ آئے گی ریڈیشن اس کے بعد وہی اس سائیڈ پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز کے اوپر گر جائے گی ایک تو یہ ہوگا اور دوسرے ذرا آپ یاد کریں میں نے آپ کو ایک بار لیب کے اندر پریکٹیکل کروایا تھا تو ہم نے اس پہ کیا کیا تھا کہ دو لینز کو لیا تھا اس میں سے ریڈیشن گزاری تھی وہ ذرا پھیل کے گزری پھر ہم نے ایک اور آگے لینز لیا تھا اس لینز نے کیا کیا ان کو سب کو کٹھا کر دیا پھر ہم نے نیچے ایک پیپر رکھا تھا پیج تو وہ پیج ہمارا برن ہو گیا تھا جل گیا تھا یعنی کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک چیز سے ریفلیکٹ کرنے کے بعد دوسری پہ دوسری پہ تیسری کے اوپر جو ہے وہ گرا رہے ہیں آپ وہ کارٹون دیکھتے ہوں گے موٹو پتلو ایک بڑے مشہور کارٹون ہے اس کارٹون کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یوں ایک وہ جنلاد سا آتا ہے وہ بڑا سا جناب بہت بڑی بلاہ ہوتی ہے اس کو مارنا ہوتا ہے ایک وہ شیشہ جو ہے وہ موٹو پکڑتا ہے دوسرا وہ پتلو پکڑتا ہے وہ اس کے اپوزیٹ کھڑے ہو اس کے اوپر ریڈیشن پھینکتا ہے وہ اگھٹھی کر کے جو ہے وہ اس جلاد کے اوپر پھینک دیتا ہے وہ جو دوہکل سی چیز ہوتی ہے اور وہ جل جاتی ہے اب وہی جو فینامینا ہے وہ ہم نے کدھر یوز کرنا ہے کلیڈوسکوپ میں اب وہ ساری چیزیں کہاں سے ہمارے پاس آئی ہیں کلیڈوسکوپ کو دیکھتے ہوئے استعمال ہوئی ہیں اب کلیڈوسکوپ کیا ہوتی ہے بیٹا یہ تین میرر کے اوپر ایسی مشتمل ہوتی ہے میں آپ کو ذرا ایک میرر ایسے ہوتا ہے یوں دیکھیں ایک میرر ایسے ہے دوسرا میرر ایسے ہے ٹھیک ہوگا تیسرا میرر ایسے رکھا ہوگا ایک ایسے دوسرا ایسے اور تیسرا ایسے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہوگا اس کی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے یہ جو بیک سائیڈ ہے اس کو بند کر دیا گیا ٹیوب کے جو ٹیوب بنے گی آگے والی جو سراؤنڈنگ ہوگی وہ میں سمجھاتا ہوں وہ کس طرح سے ہوگی یہ میرے پاس ایک ٹیوب آگئی اس کے اندر وہی جو میں نے بھی آپ کو بتائے کہ وہ لینز یوں پڑے ہوں گے یہ لینز ہے اور تھرڈ لینز جو ہے وہ یہاں پر ہے اس کو میں ذرا ایسے ڈاٹی لائن سے شو کر دیتا ہوں اب یہ ٹیوب ہے اس ٹیوب کا یہ والا فیس اور اس ٹیوب کا یہ والا فیس یہ کور ہو گیا اس کے اوپر میں نے وہ گتہ سچڑھا لیا یہ والا حصہ میں نے کیا کر دیا بند کر دیا کوئی کارڈ بورڈ لگا دیا ہم عمومن گھروں میں بھی بنا سکتے ہیں میں دیکھ لو کہ آپ کو وائٹ بورڈ پورا نظر آ رہا ہے جو ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ یہ والی کو بھی میں نے پورے کوئی کور کور کر دیا لیکن ایک چھوٹا سا میں نے کیا رکھ لیا سراخ رکھ لیا اس کو بھی کارڈ بورڈ سے کور کیا اور اس کورڈ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا اس کو سراخ چھوٹا سا کر لیا اب دیکھیں اس کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہے ایک شیشہ دوسرا شیشہ تیسرا شیشہ یہاں سے روشنی جب انٹر ہوتی ہے تو آپ وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک شیشے پر ٹکراتی ہے پھر اس کے بعد وہ والا شلہ دوسرے پر روشنی کو پھینکتا ہے وہ تیسرے پر روشنی کو پھینکتا ہے تو اندر جو ہے وہ آپ کو شائنی جو ہے ریفلیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے اسی طرح جو ہے آپ کے پاس وہ ایک بڑے مشہور کارٹون ہے اور مسٹر بین تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ مسٹر بین جو ہے وہ پولس سے چھپ رہا ہوتا ہے پولس اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اب وہ ایک مال کے اندر جا کے چھپتے ہیں مال کے اندر ایک ادھر میرے رہے ایک ادھر میرے رہے ایک پیچھے میرے رہے مسٹر بین جب آگیا آتا ہے تو وہ اس میرے میں بھی نظر آتا ہے اس میں بھی آتا ہے اس میں بھی نظر آتا ہے اب وہاں پہ نظر آنے والے کتنے مسٹر بین ہوگے وہاں پہ ٹوٹل مسٹر بین کتنے ہوگے چار تین شیشوں میں نظر آ رہے ہیں چوتھا باہر کھڑا ہوا ہے اسی طرح بیٹا اندر اس کے کتنے لگے ہوئے ہیں تین شیشے لگے ہوئے ہیں آپ اس کے اندر کوئی کلر فیل پیس آف گلاسیز ڈال دو چار سے پانچ ڈال دو گلاس شیشے جو ہے نا رنگدار شیشے جو ہے وہ چار ڈال دو اب جو چار شیشے نا ایک فارگ ہیں پر میں کہتا ہوں کہ یہ ریڈ والا ہے یہ ریڈ والا تینوں کے اندر نظر آئے گا تینوں جو شیشے ہیں نا ایک دو اور تین تینوں شیشوں کے اندر کیا آئے گا ایک ریڈ والا نظر اب تینوں میں گرین والا نظر آئے گا تینوں میں بلیک آئے گا تینوں میں بلو آئے گا تینوں کے اندر جو ہے وہ پنک کلر کا آئے گا اس طرح سے وہ سارے جو ہیں کلرز وہ اپنے سے تین گناہ کلرز جو ہے اس میں نظر آئیں گے جب آپ یہاں سے ان کو دیکھو گے نا تو وہ ایک بڑا کلر فل پیٹرن سا بن جائے گا اور کلر فل پیٹرن جو ہے بیٹا وہ آپ کی بک کے اندر جو ہے وہ ڈسپلی کیا گیا ہے پی نمبر نائٹی فور کے اوپر جہاں پر یہ کلیڈو سکوپ بنی ہے نا اس کے ساتھ ہی وہ کیا ہو رہا ہے ڈسپلی کیا گیا اب ہوا کیا ایک کلر تین الگ الگ شیشوں کے اندر ریفلیکٹ ہوا ایک کلر میں ادھر نظر آیا اس کی ریڈیشن دوسرے پہ اور اس کی ریڈیشن تیسرے پہ اور اس طرح سے ساب کو ارینج کیا گیا تو ان کے درمیان جو اینگل ہوتا ہے نا وہ بیٹا 45 ڈگری کا ہوتا ہے یعنی کہ یہ دو ہے نا تینوں جو شیشیں ہیں اب ایک ایسے شیش ہے ایک ایسے ہے اور تھرڈ ورن ایسے ہے تو ان کے درمیان جو اینگل ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کے پاس 45 ڈگری کا اینگل ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوا کیا ملٹی ریفلیکشن جو چیز آپ نے یہاں پہ رکھی وہ یہاں سے کس شیشے پہ بھی ریفلیکٹ ہوئی ایدھر سے بھی ریفلیکٹ ہوئی ایدھر بھی ریفلیکٹ ہوئی تینوں کے اوپر کیا ہو رہی ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی جا رہی ہے اور آپ کو ایک بڑا کلر فورلسا پیٹرن نظر آتا ہے یہاں تک کلر ہوگی بات آگے بیٹا پڑھتے ہیں جی ٹائپ آف میرر کے اوپر چلتے ہیں اس کو ذرا میں ریز کر دو اس کے بعد ٹائپ آف میرر پہ آتے ہیں ٹائپ آف میرر کے اندر بیٹا جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرر کی کتنی اقسام ہے ٹائپ آف میرر میرر کی بیٹا دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کنکیب ایک ہوتا ہے کانویکس کنکیب میرر ایک ہوتا ہے ایک میرر کیا ہوتا ہے آپ کا کنویکس ہوتا ہے سارے میرر ایسے نہیں ہوتے کہ وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے آپ کے پاس پلین ہوں گے سارے اسی طرح نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا اب جو کنکیب ہوتا ہے میرر اور ایک کنویکس میرر ہوتا ہے ان کی ہماری لائف کے اندر بڑی اپلیکیشنز ہیں میڈیکل سائنسیز میں ہم انہیں یوز کرتے ہیں اپنی گاڑیوں کے شیشوں کے اندر بیٹا ہم ان کو use کر رہے ہیں یعنی کہ یہ ہر جگہ پر یہاں پر ہمارے پاس use ہو رہے ہوتے ہیں اب کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں پر convex ہوگا اور ایک آپ کے پاس یہاں پر بیٹا کیا ہوگا cancave ہوگا اچھا اب cancave mirror وہ ہوتے ہیں یہ نا یوں ہوتے ہیں بیٹا یہ mark-reserviving کاتوں یوں ہوتے ہیں یعنی کہ کناروں سے ایسے ہوتے ہیں اور باہر سے جو رہے ہیں وہ تھوڑے جی باہر سے سیوری ریفلیکٹ کریں گے یہ بات دینے کا مصد ہے کہ سیوری ریفلیکٹ ہوگی تو cancave میں کچھ vision بنا لیتا ہوں دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح جیسے میں نے ہاتھ کیا تھا اس طرح کی شکل بن گئی ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوگا cancave ہو جائے گا اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ cancave cancave کیا ہوگا cancave جو oogar lens اس کی جو inner side ہوگی یہ ریفلیکٹی ہوگی inner side کیا ہوگی یہ ریفلیکٹ ہوگی جبکہ can wax کے اندر inner side reflect نہیں کرے گے بلکہ اس کی outer side reflect کرے گے فارمی بر کہ اس کی inner side اگر میں اس کو یوں بنا تو پھر بھی reflect کانس کرے گا اندر والی سیڈ سے reflect کرے گا باہر والی سیڈ سے reflect نہیں کرتا جبکہ جو کرنے the next lens ہوگا ہے اس کی surface کون سے reflect کرے گی باہر والی surface ٹھیک ہوگا can wax اور cancave میں اتنا فرق رکھنا ہے کہ جو cancave ہوگا اس کی اندر والی surface reflect کرے گی جو can wax ہوگا اس کی اندر والی surface reflect کرے گی باہر والی surface کو reflect کیا جاتا ہے اچھا بیٹا کبھی آپ یہاں پر جائیں جیسے آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ کبھی آپ گئے ہو واجیہ سونس کے سر گئے ہو یہاں سے کبھی جائیں کھٹھا کی پہاڑیوں کی طرف سے وہ بلکل چھوٹا سا رست ہے بلکل وہاں پر وہ چھوٹا سا رست ہے اور اس رستے کے اندر آپ بڑی مشکل سے اپنا مرسائکل کو گزارتے ہو اور وہ بلکل کروڈ رست ہے بلکل گھوم رہا ہوتے ہیں تو جب ایسے رستے ہوتے ہیں یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں میرر کا استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میٹا میرر کا استعمال کرتے ہیں اور وہ جو میرر ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس تنگوییکس میرر ہوتے ہیں جن کی باہر والی surface reflect کرتی ہے اب وہ کیا ہوگا روڈ کیوں چونکہ یوں ہے نا یہاں سے ہوں جا رہے ہیں میں یہاں سے یہ بیٹ ہو گئی میں یہاں سے جا آگا ہوں مجھے تو ہی پتا کہ آگے سے کون سی چیز آ رہے ہیں نہیں میں پتا تو یہاں پر انہوں نے بڑے بڑے پول لگا ہے یہاں پر پول لگا کے جن کے کون سے لینسے جاتا رہے ہیں پرمیکس لینس کو لگا ہے جس سے یہ تھوڑے ایسے کرنٹ ہو بھی ہوتے ہیں کرنٹ ہو بھی ہوتے ہیں تھوڑے اب وہ کیا ہوگا کہ میں یہاں سے بزروں گا اور پہل میں شیشہ دیکھتا ہوں کہ آگے سے کوئی چیز آ رہی ہے جب کوئی چیز آ رہی ہے وہ یہاں پر نظر آ جائے گی اگر نہیں آ رہی ہوگی تو وہ یہاں پر نظر نہیں آئی گی ٹھیک ہو گئے تو تب میں وہاں سے آرام سے پاس کروں گا یہاں دباس سمجھ آ گئی اس لئے بیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ کنکیو لینس ہوتے ہیں کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے دانت دکھائیں دینڈس کے پاس جائیں تو دینڈس کیا کرتے ہیں آپ کے دانت کو دیکھنے کے لئے اپنے پاس جو یوز کرتا ہے جو دانتوں کو دیکھنے کے لئے وہ اپنے پاس جو چیز یوز کرتا ہے وہ آپ کے پاس کھون سا لینس ہوگا بیٹا آپ کے پاس کنکیو لینس ہوگا اب کنکیو لینس میں کیا ہوتا ہے چیز بڑی نظر آتی ہے دانت جو ہے نا وہ آپ کی جو انسائیڈ ہوتا ہے دانت کی جسے ہم کہتے ہیں جاز وغیرہ کو دیکھنے کے لئے گمز وغیرہ کو دیکھنے کے لئے وہ اندر سے دانتوں کو جب ان کی بیسمنٹ دیکھتا تو اس کو باہر سی بڑا سا نظر آ جاتے ہیں اسی طرح کبھی آپ موبائل ٹھیک کرانے والی جگہ پہ جائیں تو جو موبائل ٹھیک کر کے دیتے ہیں آپ کے پاس ان کے پاس بھی ایک بڑا سا لینز ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی وہ چھوٹی چھوٹے پرزوں کو آرام سے دیکھ لیتے ہیں بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ والا پرزہ اس کا جوڑ یہاں پہ لگنا ہے اس کو یہاں سے میں نے اڈجسٹ کرنا ہے تو وہاں پر بھی یہی کیے جاتے ہیں کلیر ہوگی اب در ہمیں ہمارا جو ریفلیکشن وغیرہ کا پرنسیپل ہے اس کی میں پہلے ڈائیگرام بناتا ہوں پھر ڈائیگرام بنانے کے بعد آپ کو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ بیٹا آپ کے سامنے جو ہے میں نے کچھ ڈائیگرام کو ڈرا کیا ہے ان ڈائیگرام کو آپ نے as it is ہی رٹہ لگانا ہے ٹھیک ہے پیچھے سمجھ لیں ہوتا کیا ہے کہ پہلے میں کہتا ہوں کہ کوئی لینز میرے پاس یہ ہے ایک لینز میرے پاس کیا ہے یہ ہے جس کی کون سی سطح ریفلیکٹ کرے گی اندر والی تو یہ کنکیو لینز ہوگا نا اس کی اندر والی سطح ریفلیکٹ کر دی ہے اب یہ ایک لینز ہے ایک یہ لینز ہے اس کو بھی ہم کیا کہیں گے پی یعنی کہ دونوں لینز کا جو سنٹر والا حصہ ہے اس کو آپ کیا بولیں گے پی بولیں گے اور درمیان کے اندر اب یہ پورا ایک سرکل نہیں بان رہا اس کو میں ڈاٹی لائن سے انڈیکیٹ کر رہا ہوں یہ پورا کیا بان رہا ہے ایک سرکل بان رہا ہے اب یہ جو سرکل ہے سرکل کا ایک سنٹر ہوگا اس کو ہم کہیں گے سنٹر آف کرویچر اس کو ریپریزنٹ کریں گے کس سے سی کے ساتھ یہ آپ کی جو ہے یہ بیچ میں سے ایک گزر رہی ہے لائن یہ جو لائن ہے یہ دونوں کو کیا کر رہی ہے آپس میں جوڑ رہی ہے اس لائن کو ہم کیا بولیں گے بیٹا پرنسپل ایکسز بولیں گے کیا بولیں گے پرنسپل ایکسز بولیں گے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے اس پوری جو فینامینا ہے اس کے اندر کیا ہو رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کوئی اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ سے جو ہے وہ لائٹ یہاں پہ فال کرے گی یہ ریفلیکٹ ہو جائے گی اب کیا کرتے ہیں اس کی ریفلیکشن کو بڑھانے کے لیے ہم بیٹا اس کی جو بیک سائیڈ ہے کہ اس سے روشنی جو ہے نا وہ نہ گزرے یہ جو بیک سائیڈ ہے جس کو میں ایسے لائن لگا رہا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ لیڈ اوکسائیڈ کیا بولیں گے ریڈ لیڈ اوکسائیڈ اس کو لگا دیا جاتا ہے اندر والی سائیڈ پہ وہ سلور کی لیئر کو لگایا جاتا تاکہ ریفلیکشن زیادہ بہتر انداز کے اندر ہو تو یہاں سے جب یہ کوئی ہمارا اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ سے کیا کرے گی لائٹ یہاں پہ جاتی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو کے کس سے گزرتی ہے آپ کے پاس پرنسپل فوکس سے گزرے گی پھر اسی طرح اگر وہ آ کے بلکل سینٹر کے اندر ٹکراتی ہے تو وہ اس اینگل پہ ریفلیکٹ ہوگی تو اب جب ہم اس کی لائٹ کو یہاں پر ڈرا کریں گے تو ایمیج تقریبا کچھ یہاں پہ آ کے بنتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایرو سیدھا تھا یہاں پہ میں نے اُلٹا لگایا ہوگا ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ کا انورٹیڈ ہوگا کیا ہوگا انورٹیڈ ایمیج ہوتی ہے ایسی ایمیج جو اُلٹی ہوتی ہے اُلٹی ایمیج ہوگی اب یہاں پہ ہے اوبجیکٹ اور لینز کے درمیان بہت زیادہ گیپ ہے اگر میں کیا کرتا ہوں یہ اگر آپ کے فوکل ہے پوائنٹ ایف ہے ایف سے اگر اس سائیڈ پہ ہوتا ہے آپ کے پاس اوبجیکٹ تو ایمیج بنتا ہے انورٹیڈ اگر آپ فوکل سے آگے لے آئے بلکل قریب لے آئے تو اب کیا ہوگا یہاں سے لائٹ ریفلیکٹ کرے گی اور جو آپ کے پاس پرینپس پر فوکس ہے اس کے اندر سے تو گزرے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے گزر کے یہ ہو جائے گی اب یہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ یہ کہیں بھی آگے جا کے نہیں ملے گا ملتا ہی نہیں ہے یہ بڑھتا ہی جائے گا سیدھے لائل لے کے جانے ہی ہے تو یہاں پر کوئی ایمیج نہیں بنتا ہاں اگر میں کیا کرتا ہوں اس کو بیک سیٹ سے ایکسٹینڈ کرتا ہوں تو وہ کسی نہ کسی پوائنٹ لیٹ سے فار ایمپل میں نے کہا جی ایکس پوائنٹ ہے وہاں پر جا کر مل گیا تو وہاں پر کوئی نہ ہوئی تو ایمیج بنے گا وہ ایمیج ہم لے تو نہیں سکتے تو وہ بھلا آپ کے پاس کون سا ایمیج ہوگا ویرچول ایمیج ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ جو آپ کے پاس کنویکس لینز ہوتا ہے وہ دو طرح کی ایمیج دیتا ہے ایک ریل انویٹڈ اور دوسرا جو ہوتا ہے آپ کے پاس ویرچول ہوتا ہے اگر اوبجیکٹ دور ہو تو آپ کے پاس انویٹڈ ایمیج بن جاتا ہے اگر اوبجیکٹ آپ کا قریب ہو تو آپ کے پاس ویرچول ایمیج بنتا ہے اب یہ کب ہوگا اسی طرح اس کی پیچھے بھی آپ نے کیا کرنی ہے ریڈ لیڈ آکسائیڈ کی جو ہے وہ لیئر لگا دینی ہے تاکہ کیا ہو اس کی سرفیس کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے وہ کیا ہو زیادہ سے زیادہ ہو اندر جو ہوتی ہے آپ سلور کی لیئر لگاتے ہیں تاکہ ریفلیکشن زیادہ ہو اب چونکہ اس لینز کی میں نے بیٹا کو ان سے یوز کرنے یہ کنویکس ہے اس کی باہر باری سرفیس ریفلیکٹ کرے گے تو میں اندر والی سرفیس کے اوپر کیا کرتا ہوں ریڈ لیڈ آکسائیڈ کا جو کیمیکل ہے اس کو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں پیسٹ کر دیتا ہوں اندر والی سائیڈ پہ کیا ہوگی کوٹنگ اس کی سلور کی تاکہ ریفلیکشن کیا ہو میکسیمم ہو ابجیکٹ آپ کا یہاں پہ ہے ابجیکٹ سے ریڈیشن آئی یہاں پہ وہ اس سال رستے پہ نکل گئی اب دیکھیں وہ کسی بھی پوائنٹ پہ جا کے میچ نہیں ہوگا کیونکہ دوسری ریڈیشن جو ہے وہ کیا کری ہے لائٹ جب میں نے گزاری وہ اس سائیڈ پہ آگے لائٹ آپ دیکھیں کوئی ایمیج نہیں ایمیج تو تب بنے گا جب دونوں آپس میں ملے گی ہاں اگر میں اسی طرح اس کو بھی کیا کرتا ہوں پیچھے کی طرف ایکسٹینڈڈ کرتا ہوں ایکسٹرہ پلوٹڈ کرتا ہوں پیچھے کی طرف ایکسٹرہ لائن لگاتا ہوں تو وہ کسی پوائنٹ پہ جا کے let's say for example میں یہاں کہتا ہوں وائی پوائنٹ ہے وائی پوائنٹ پہ کیا کرے گی وہ جا کے کہیں نہ کہیں میچ ہوگی اور وہاں پر بھی کیا بنے گا آپ کا ایمیج بنے گا لیکن وہ ایمیج آپ کے پاس کون سا ہوگا بیٹا ویرچول ایمیج ہوگا حقیقی ایمیج نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ویرچول ایمیج بنا یہاں پر ریل بنا تھا ریل ایمیج ہے لیکن انورٹیڈ ہے الٹا ہے اس طرح یہاں پر ویرچول بن گیا اور کنویکس کے اندر بھی کیا بن گیا آپ کے پاس ویرچول ایمیج بن گیا تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اور اس ڈائیگرام کو specially draw کریں ٹھیک ہے دو سے تین دفعہ اس کو draw کریں draw کرنے کے بعد اس کو آپ مجھے چیک کروائیں تین بار آپ نے ڈائیگرام draw کرنی ہے یہی آج کی آپ کی assignment ہے کہ آپ نے ایک بتانا ہے کہ جو آپ کے پاس کنویکس لینز ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک آپ کے پاس کنکیو لینز ہے وہ کیا ہوتا ہے اور جو نیکس آپ کی ہوگی assignment وہ یہ ہوگی کہ آپ نے دو سے تین بار with heading کے convex کی یہ ڈائیگرام ہے کنکیو کی یہ ڈائیگرام ہے کہاں پر میں نے principal axis کو قریب کرنا ہے کہاں پر دور کرنا ہے یہ دو سے تین بار آپ اسے draw کریں گے اور پھر آپ مجھے چیک کروائیں گے اس سے امید کے ساتھ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو اللہ حافظ